ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کہ اس سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دل میں سخت انقباز اور نہائیت بوجھ محسوس کرتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دل میں سخت انقباز اور نہائیت بوجھ محسوس کرتا ہے جبکہ فاسق و فاجر اور منافق شخص مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے لیکن اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے مومن کی جو ایمانی حص ہے وہ اتنی اتنا اتنا اس کو حساس ہو جاتی ہے کہ ذرا سا کوئی معاملہ ہو گیا وہ دل بیچائے نہ جب تک ہی توبہ نہ کر لے جیسے کسی آدمی کی قوتِ ذائقہ یعنی زبان میں چکھنے کی طاقت اگر صحیح ہے تو ذرا سا بھی نمک اور مرچ لگا فوراں اس کو احساس ہونے لگتا ہے اب آجے لوگوں کو ذرا سا مرچ زیادہ ہو جائیں تو اتنا احساس ہوتا ہے آپ سے وہ اپنے کیا گرسم شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ قوتِ ذائقہ جو ہے وہ بہت تیز ہے اس کی ایسے ہی اللہ پاک ایمان والے کو تقویٰ کی برکت سے اس کو اتنا حساس بنا دیتے ہیں کہ ذرا سا گناہ اگر ہو گیا اس کو تو بس بیچے نہیں تابعتے کی وہ اس کو توبہ تلافی کر کے صاف نہ کر لے ایسے ہم لوگوں کو کانٹا چھوک جائیں ایک بال ایک وہ فانس لگ جائے مولی میں کتنی بیچے نہیں ہوتی ہے جب تک اس کو نکال نہیں دیتے ہیں حالانکہ وہ ذرا سی ہے وہ ایسے ہی گناہ اگر ہو جاتا ہے مومن سے تو جب تک وہ گناہ والی فانس نکل نہیں جاتی وہ دم بیچے نہیں دیتا وہ کیا ہوگی ہم سے یہ فرمایا سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اس بات سے ڈر رہا ہو کہ پہاڑ اس پر گر پڑھے تاہیرے نیچے کوئی ہو جیسے مخدوش عمارت کمزور ہو اور کبھی ہم چلے جائے اس کے نیچے تو جب تک رہے تو انہیں گھبرات رہتی کہتا ہوں نے کہ بیٹھ جائے اچھا تھا آجائے میرے سر پر اسی طرح ایمان والا گناہ سے جب تک معاملہ ساف نہیں ہو جاتا بس وہ ڈرتا ہے تو بتاہ نہیں پہاڑ بیچے آئے گر نہ جائے میرے اوپر آگے اللہ پاک اس کا حصہ کچھ ہم سے نصیب فرما دے مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے گویا وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور وہ اس بات سے در رہا ہو کہ پہاڑ اس پر گر پڑے جبکہ فاجر شخص کی نظر میں گناہوں کی حیثیت اس مکھی کی طرح ہوتی ہے جو ناک پر بیٹھے پھر اسے ہاتھ کے ذریعے سے پھر اس کو احساسی نہیں ہو رہا کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہم سے ہو یہ اس مثال سے واضح ہوا جو شخص گناہوں پر انقباط محسوس نہ کرے اس کا ایمان قابل نہیں اور اگر آدمی اللہ کا خوف دل میں بیٹھائے اور اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے تو اللہ پاک اس کی ضرور مقفلت فرمائی نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا پرانی امتوں میں ایک ایسا شخص تھا جو اگرچہ مومن تھا لیکن اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہ تھی اب وہ اپنے گناہوں پر بہت ڈرا تھا اس لیے جب اس کے انتقال کا وہ تغریب آیا تو اس نے اپنے سب گھر والوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ جب میری موت آ جائے تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کے دو حصے کر کے ایک حصہ خشکی میں اڑا دینا اور ایک حصہ سمندر میں بہا دینا نبیائی تھا یہ اس لیے کہ اللہ کی قسم اگر میں اللہ کے قبضے میں آ گیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دیں گے کہ دنیا میں کسی کو نہ دیا یعنی مارے خوف کے اللہ کے در سے اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ عمل یہ شکل بچنے کی ہے کہ خدا کرا دیا جائے تو بچ جائیں گا اپنے ذہن میں حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بڑی قدرتوں والا ہے جب جو یعنی اس نے سوچا پانی اور ہوا آئیے اس کی مخلوق ہیں ظاہر ہے اللہ پاک ان سے جو کام دینا چاہے جب لے لے فوراں لیکن یہ کہ اس کی گھر والوں نہیں عمل کیا چنانچہ گھر والوں نے ایسا ہی کیا موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بر و بحر کو اس کے اجزاء حاضر کرنے کا حکم بس اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو بس کیا ہے قدرتوں کا جب انما امرہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیقو اللہ کی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں بس ان کے لئے تھوڑے نہ کی وہاں اسباب جمع کرنا مٹے لئے لائیں جوڑے جانے بٹھ کر کے بس ارادہ کیا وہ چیز وجود میں آتی فوراں اسی ہوت میں فرمایا گھر والوں نے ایسا ہی کیا موت کے بعد اللہ نے بر و بحر کو اس کے اجزاء حاضر کرنے کا حکم دیا جب سب جمع ہو گئے اللہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا تم نے یہ حرکت کس وجہ سے کر بیٹے تو اس شخص نے جواب دیا اے رب میں نے آپ کے عذاب کے در سے ایسا کیا ہے نبی علیہ السلام میں فرمایا اللہ نے اسی بات پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی اپنی رحمتوں سے نوازنے کے لیے تو بہانہ چاہتے ہیں کوئی بہانہ مل جائے لیکن مسئلہ یہ کیوں بہانہ بنے کیا چیز یہ بھی تو مسئلہ ہے ان کے ساتھ یہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے بس اسی لئے فرمایا گیا بھائی کہ آدمی اس کی رحمت کی اور امید رکھے کہ رحمت فرما دیں ہمارے اوپر اب کس حمل پر کریں گے اس کا تو نہ کوئی شاہانہ شاہوں کیا دیکھئے کبھی کبھی معلوم ہوا کہ بہت اچھا کام کر دیا نواز بجائے ملنے کے وہاں فرسے ڈھنڈے بجاتے ہیں اور کبھی معلوم ہوا کہ کوئی بات ایسی موہ سے الٹی نکل گئی خوش ہو گئی نہ مطاف فرماتے دنیا کے بات شاہوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے یہاں نوازنے کا اور محروم کرنے کا کیا ہے بس آدمی لگا لکھتا رہے سمجھ رہے ہم لوگوں کیاں بچے بعضے بڑے کمزور ہوتے جو ذہین بچے ہوتے وہ ظاہری محنت کر رہے سمجھ رہے انتہا نے پرچے لگ دیئے لیکن بعضے بچے ہوتے کمزور اور وہ لگے رہتے ہیں تو اب استاذ سوچتا لگا لپٹا رہتا ہے چلو دے دو سب سے چاہے کم نمبر پاس کردو ایسے اللہ پاک یہاں بھی ہے جو لوگ لگے لپٹے رہتے ہیں بس اگر سے اعمال ایسے نہیں ہمارے ہیں لیکن پھر بھی لگے ہوئے ہیں تو بس ان کی نظر انائیت اللہ تعالیٰ اس کو فضل کا معاملہ فرما دے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا اس سے اللہ تفارک و تعالیٰ کی حسات رحمت کا اندادہ لگائے جا سکتا ہے جب تک آدمی کے بدن میں جان موجود ہو اور موت کے آثار ظاہر نہ ہو اس وقت تک اس کے لیے ایک روایت میں یہ بھی ہے ایک واقعہ اور نقل کیا ایک شخص تھا کوئی زیادہ کوئی اس کے اپنے یاد میں کوئی نیک کام اس کے بلکل نہیں تھے اندقال کے بعد پوچھا گیا کہ کوئی نیکی ہو کی ہمیں کوئی نیک کام یاد نہیں پڑتا کی نیک کی ہو یہاں پھر کہا کہ ہاں ایک کام کیا کرتے تھے دنیا میں لوگوں سے ہمارے معاملات تو سابقہ پڑتا تھا لین دین کا تو ہم کرتے یہ تھے کہ جو مالدار ہوتا اس کو وط پر نہیں مانگتے تھے اس کو محلق دے دیتے تھے ایک مہینہ میں دینا ہے مہینہ ختم قریب ہو گیا مانگنے کا حق ہو گیا تو اپنے منشی سے کہہ رکھا اس کو محلق دیتے اگلے کیا کرتے تھے ہم غریبوں کو معاف کرنا اور امیروں کو بھی محلق دے دینا بس یہ ایک عمل اس کا تھا اللہ پاک کو یہی عدا پسند آگئی کہ تم نے ہمارے غریبوں اور کمدوروں کے ساتھ مہا تم نے معاملہ کیا ہم محلق کرتے جاؤ اس لئے اللہ پاک کس معاملے سے خوش ہو جائیں کس عمل پر مقرد کا فیصلہ فرما دیں اور یہ بھی کس پر پکڑ کر لیں بات تو دونوں کی ساتھ میں بھائی بہت اوقات آدمی لا پرواہی میں بخاری شریف کی روایت میں بہت اوقات آدمی لا پرواہی میں مو سے ایسی بات اس نے نکال دی کہ اس کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا کہ مومین ہو کر کے اللہ پرواہی کرے اس طرح کی بات مو سے نکال دیں اس لیے آدمی چوکنہ بھی رہے اور چوکنہ ہونے کے ساتھ میں اللہ کی رحمت کے سہارے اگدم مطبئین ہو کے بھائٹے جہاں امید لگا ہے وہاں خوف کبھی مصلاح اللہ تعالی تو اببہ کا بھی رب وہاں دونوں باتیں بات وقت ذرا سے عمل پر خوش ہو گیا دے دیا اٹھا کر کے اور کبھی ذرا سے معاملہ ایسا ہو گیا گرفت پر آگیا آدمی معلوم جو کچھ موجود وہ بھی لے دیا اٹھا کر کے اور جب اللہ کسی سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو ساری دنیا مل کر کچھ نہیں ختم قصہ ہو گیا سارا ایک واقعہ پڑھا مدینہ پاک میں غالبا غالبا مدینہ پاک کا واقعہ ہے ایک صاحب سے کچھ ایسا معاملہ ہو گیا یعنی بیعدوی کا خواب میں دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ سلم کو حکوم کہ تم مدینہ سے چلے جاؤ تم یہاں سے حالکہ بہت ایسی معاملی سا معاملہ تھا کوئی سا نہیں اٹھے گھبرا کر کے اب بڑے بڑے علماء مشایخ سب کی خدمت پہ جانا کہا اس کو کوئی بدل نہیں ہے یعنی اس کا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا بس یہی آفیت ہے تم یہاں جب ہلائے تول کر تول لنے کا مطلب یہ کہ جتنا ہوں تو ہی بولے زیادہ نہ بولے اور جب کام کرے تو تول کرے گھر پر سب نہ کرے اس میں کیونکہ ایمان کے تقاطے یہی ہو رہا ہے ہم پابند ہیں زبان چلانے میں بھی اور پابند ہیں ہاتھ پیڑ کے نقل حرکت میں آزاد نہیں ہے جتنی گنجائش دی ہے اتنا کہو اتنا بولو اور ایسا بولو کہ کل آئندہ اس پر شرمیندگی نہ حضرت مفتی محمد شفیص نے علماء جو خاص طور سے دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں نصیحت تو ان کے لئے کی ہے لیکن وہ سبھی کے لئے فرمایا کہ اپنے قلم سے کوئی ایسی بات مد لکھو کہ کل آئندہ تم کو شرمیندگی اٹھانا پڑے اور معذرت کرنا پڑے اسی طرح زبان سے کوئی ایسی بات مد لکھا دو کہ آئندہ کل معلوم کہ شرمیندگی بھی ہو رہی ہے اب معذرت کرنا پڑے ایسے کریں کیوں اور تھوڑی سی بے فکری بے بات وقت مستان ہو جاتا ہے اللہ پاک ہم سب کو فکر بھی نصیب فرمائے اور ان آمال کی توفیق عطا فرمائے جو ان کی رضا قسم ہو اور ناراضگی والے آمال سے حفاظت فرمائے سلام ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے